موسیقی السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں شور کی آواز آپ کو آرہی گی گڑ 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 کی آپ کو آواز آرہی ہوگی ایسا ہے کہ جی میں اس وقت کھڑی بھی ہوں اپنے لون میں اور مالی چاچہ آئے ہوئی ہیں یہ مشین چلا رہی ہیں گھاس کٹنے والی ویورز آپ کو تو پتہ ہے کہ مالی چاچہ کے ساتھ میری اکثر گف شب چلتی رہتی ہے وہ اس لیے کہ مجھے اس کا پلانٹس پر رکھا بہت زیادہ شوق ہے اور زیادہ تر تو میں نے یہ ہے کہ منی پلانٹ رکھا ہوئے منی پلانٹ ہیں اور پارمز میں نے لگائے ہوئی ہیں پارمز صحیح ہوتا ہے کہ جیسے سے یہ بڑے ہوتے ہیں یہ خوبصورت ہوتے جاتے ہیں اور بڑے اچھے لگتے ہیں جب گھر میں کوئی فنکشن ہو اور آپ کو جب ان کے اوپر لائٹنگ کرتے ہیں تو یہ بڑے اچھے لگتے ہیں تو جی یہ آج غاس کٹا جا رہا ہے چاچہ کتنے دن کے بعد آپ یہ کٹائی کرتے ہیں غاس کی دس دن کے بعد یہ بھائی یہ دن کے بعد ہوں خاپ سکت رہتی ہے اچھا تو ویورز یہ مالی چاچہ نے کچھ دن پہلے خاد بھی دی ہے چاچہ آپ نے خاد کب دی ہے چار دن چار دن ہو گئے ہیں خاد کا فائدہ کیا ہے خاد کا فائدہ بتا ہے اچھا چاچہ یہ جو لٹک رہے ہیں چھوٹے چھوٹے ڈیکوریشن پیسیز ہیں ان کو اتار لیں پھینک دیں پرانے ہو گئیں گندے لگ رہے ہیں یہ ان کو اتار دیں اور ویورز مالی چاچہ نے جناب مجھے پرسوں کا آئے کہ جی با جی آپ کے لیے جیسے آپ کو شوق ہے نا ان چیزوں کا پلانٹس ویرا کا آپ کے لیے ایک مینے جناب پودہ میں نے دیکھا ہے اور وہ بہت خوبصورت ہے تو اب یہ ہے کہ ویورز وہ میں آپ کو دوں گی کسی دن سرپرائز اور دکھاؤں گی کہ وہ کون سا پودہ ہے جب پہلے تھے میں نے مالی چاچہ کو انکار کر دیا میں کہا نہیں چاچہ کوئی ضرورت نہیں ہے لان کافی بھرا ہوئے تو پھر جب چاچہ نے مجھے بتایا نا کہ وہ کون سا ہے تو پھر میں نے بھی کہا میں نے کہا ٹھیک ہے چاچہ لیتے ہیں آپ لوگ سے اور وہ پھر یہاں پہ لگانے کی جگہ تو نہیں ہے لان میں کیونکہ لان میرا بہت بڑا نہیں ہے چھوٹا سا ہے اور مطلب اس کی حساب سے یہ ہے کہ کافی میں نے یہاں پر گرین بیو رکھی ہوئی ہے تو اب یہ ہے کہ جی اس کو ہم لگائیں گے ایک بڑے سے گملے میں اچھا چاچہ اب یہ جو یہ والی بیل ہے اس کا کیا کرنے یہ بڑی ہوئی ہے کافی لمبی ہوگئی ہے یہ بڑی ہوئی ہے میں نے آپ سے کہا تھا یہ جو پاں میں اس کی پیچھے والا جو وہ کون سا وہ لگا ہوئے اس کی کٹائی کریں اس کی کٹائی نہیں ہوئی بھی بھجی تو کٹائی کٹائی سامنے کی کٹائی لیکن سائیڈوں سے کریں سائیڈوں سے کریں تاکہ یہ نظر آنا چاہیے اور اس کو سامنے لے کر آتے ہیں وہ پیچھے چھپا ہوئے اچھا نہیں لگ رہا اس کو سامنے نکالیں ڈرائیور کھڑا ہوئے بکشو بھی ہے اس کو مل کر سامنے نکالیں یہ دیکھیں یہ کافی بڑا ہوگیا ہے یہ پلانٹ اس کو میں یہ کہہ رہی اس کی کٹنگ کرتے ہیں کوئی شیپ لے کر آتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ اس کو پھر میں اس پرنٹ پر رکھاؤں گی کیونکہ اس کی وجہ سے پام کی وجہ سے جہنب وہ بلکل چھپا ہوئے نظر بھی نہیں آتا تو جی ویورز آخر کار میں یہ چاچا سے نکلوانے میں کامیاب ہو ہی گئی چاچا کیوں کٹ لیتے ہیں چاچا یہ کوئی تو نہ کٹ ہوا کیوں یہ تو خوبصورت ہی ہے چاچا یہ تو خوبصورت ہی ہے چاچا یہ دیکھو یہ دیکھو یہ بوٹے کو چھینے آپ پڑھیں دے ویسوں ہاں یہ دیکھو کیڑے بوٹے کو پڑھیں دے ویسوں یہ دیکھو یہ کٹنگ کی میں کریسے دیزائن کی میں پڑھیں دے ویسوں لیکن آپ یہی پہ رکھتے نا اس کو ایک سائٹ پہ کر دیتے یہ خراب نہ کرتے یہ کٹنہ پہنگا ہے یہ دیکھو یہ کٹنہ پہنگا ہے یہ کٹنہ پہنگا ہے اچھا چیزیں آگئیں پولر کی بھائی اوپر دے دیئیں پولر میں پولر میں دے دیئیں چیزیں ٹھیک ہے ان سے کہو کہ سٹینڈیز برا سیٹ کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چاچا جیسے بہتر لگے اور باہر والے کیسے چل رہے ہیں صحیح چل رہے ہیں تو اب جب میرا نیا پلانٹ آئے گا تو بیورز وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی چاچا نے تو بہت تعریف کیا کہ کیا بات ہے بازی مجھ سے رہا نہیں گیا اور بس آپ نے اب لے نہیں لے نہیں میں کہا اچھا چاچا لیتے ہیں اس کو بھی لے لیتے ہیں یہ موٹر بائکز کھڑے ہیں ایک ہے بکشو کا ایک ہے مالی چاچا کا ایک ہے ڈرائیور کا اور یہ ویورز میں نے یہ سامنے اب اس کو اکھوار ہیوں برامدے میں تاکہ جب اس کی کٹنگ برا ہو جائے گی تو بڑا اچھا لگے گا اس طرح سے بکشو میں نے اس نے کہا تھا کہ وہ لائٹ ساف کرنی ہے اس کی اوپر مٹی دیکھی ہے ہاں جی سیڑھی رکھو اور اس کو ساف کرو پنکھا بھی ساف کرو اور اس کو بھی ساف کرو لائٹ کو یہ ویورز میں جو ہے لائٹس ہو گئی اور جس طرح سے پنکھے بارا ہوتے ہیں یہ مہینے بعد تو میں لازمی ساف کرواتی ہیں مجھے بہت برے لگتے ہیں جب لائٹس کی اوپر اور پنکھوں کی اوپر جب دست ہوتی ہے نا بہت برے لگتے ہیں وہ آج پہلے تو میں سوچتی رہا کہ جی کیا بنا ہوں آج کیا بنایا جائے مجھے سمجھ ہی نہیں آرہی تھی پہلے میں نے کہا کہ چلے کی ڈال اور گوشت بناتی ہوں مٹن میں پھر اس کے بعد پھر کبھی میں نے کہا کہ جی یہ اچھا کبھی آپ لوگوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس گرمیوں میں موسٹی جو ہے ورائٹی ہوتی ہے سبزیوں کی لیکن سردیوں میں نہیں ہے گرمیوں میں جس طرح سے کریلے ہیں بھنٹی ہے توری ہے اور بھی کافی ساری سبزیاں ہمارا ہوتی ہیں لیکن سردیوں میں تو وہی کچھ ہے آلو مٹر گاجر اور گو بھی ہو گئی ہاں پالک بھی ہوتی ہے لیکن کتنا آپ یہ کھائیں نا اور میرے گھر میں تو یہ ہوتا ہے کہ روٹی اور سانل نازمی ہونا چاہیے یا رائس ہوں تو اس طرح کر کے کیونکہ میرے ہزبنٹ کو ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو مرضی آپ نوڈرز بر آپ نے کھانی ہے چاومن کھانی ہے جو کھائیں آپ لیکن یہ ہے کہ میرے لئے آپ نے روٹی سارن ہونا چاہیے میں کبھی کبھی کہتی ہوں ہفتے میں ایک دفعہ تو ہونا کہ جیسے وہ بنا لیں اپنا برگرز ہیں یا فرنچ فائز ہیں یہ چیز ہو کر لیتی ہوں کبھی کبھا کرتی بھی ہوں میں یہ لیکن وہ بھی کہتے کہتے ہیں یہ ہے اچھا اور یہ بھی ہوگا کہ صرف ایک چیز نہیں بناوں گے جیسے کہ اگر میں نے سینڈوچ بنائے ہیں یا برگرز میں نے بنائے ہیں تو ساتھ میں دو تین چیزیں ہوتی ہیں دو تین چیزیں ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ فوڈ چارٹ ہے دہی بھلے ہیں اور چکن سینڈوچ ہوں گے یہ میں اب اندر آگئی ہوں اچھا چکن سینڈوچ ہے اس طرح کر کے کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں چار پانچ چیزیں بناتی ہو لیکن اس کے باوجود بس یہی کچھ ہے مطلب یہ ہے کہ جی روٹی اور سالن یہ تو مست ہے یہ تو ہونا چاہیے یہ اے بی صاحب جو ہے کشن کے اوپر کور چڑھا رہے ہیں آج ٹرائی کلین ہو کر آگئے ہیں تو میں نے اسے کہا کہ کور چڑھا دو ابھی جو صوفہ کورز ہیں وہ واش نہیں ہوئے اچھا میں نے تو یہ جب سے کورز میں نے چڑھائی ہے نا تو میرے تو صوفے واقعی کافی بچے ہوئے ہیں otherwise جس طرح سے ملتان کی دست ہے آپ بالکل بھی ان کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے بالکل نہیں رکھ سکتے آپ ان کو تو جی تن تن my hubby ڈازی یہ ہے جی یاسر صاحب اور انہوں نے بس مجھے جب پرمیشن دی تھی پرمیشن کہ انہوں نے مجھے خود ہی کہا تھا کہ تم اپنا ویلوگ بناو اور اس کے بعد اچھا جب میں نے ویلوگ بنا لیا اور میں نے کہا کہ جی اب آپ بھی میرے ساتھ بنایا کریں نہیں تمہاری میری جو ایک بات ہوئی تھی وہ یہ تھی حالیکن انہوں نے مجھے نہیں کہا تھا مجھے بلکل بھی نہیں کہا تھا میں بلکل تمہارے ساتھ ویلوگ نہیں بناؤں گا تم نے جو کرنا کرو مجھے اس میں مٹ ڈالنا آج پھر میں نے ڈال دیا نا ایسے اب دیکھیں گے نا تو ان کو پتہ چلے گا یہ دیکھیں جی یہ ہے میرے حبی ڈالنگ اب مجھے بتائیں کہ میں زیادہ پیاری ہوں یا یہ ہنسم ہے میں ہونے زیادہ پیاری میں نے کافی فاورز رکھے میں دھار دی سٹیٹیفیشل فاورز ہوتے ہیں جب ہونے اچھے لگتے ہیں آشتیفیشل پلانٹس ہو گئے وہ میں رکھے ہوئی ہیں وہ مجھے اٹیک کرتی چیزیں اس طرح کی میں لیتی رہتی ہوں اور یہ دیکھیں یہ ہے علیم ملیب یہ ایرام سے یاسر اس نے گفت ہے وہ گئے تھے گا زباری پہ وہاں سے لیتا رہے تھے یاسر کی دیکھیں کتنا خوبصور گفت ہے یہ یہ فیلوزر سے بنا ہو رہے اور اس کے بعد جناب بک ہی یہ ہے کہ آپ کو میں مزین جس پاسے چیزیں ہرے لیتی رہتی ہوں وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتی رہو گی ویوورز یہ اب خوبصورت سا باکس آیا ہے یاسر کے دوست ہیں ان کی گرینڈ ڈاٹر ہوئی ہے اس کی خوشی میں جناب یہ دیکھیں کتنا خوبصورت باکس ہے اور اس بچی کا نام ہے ایزل علی اللہ پاک اس کا نیک نصیب کرے اس کی خوشیاں اس کی فیملی کو نصیب ہوں اللہ تعالی سب کی بچیوں کے نیک نصیب کرے اور جناب اب یہ ہے کہ میں دیکھو اس میں کیا ہے یہ دیکھو شربانو کوکیز ہیں اور اچھا یہ دیکھو یہ جناب ہے 18 یہ دیکھو یہ پیدا ہوئی ہے 18 تاریخ کو انہوں نے دیکھ یہ بھی بنایا 18 6 23 اچھا جناب یہ ہے ڈبل اے کتنا خوبصورت لگ رہے شربانو جیسے آصفہ امار ڈبل اے آدھ ہے ویسے اچھا ایڈی ہے نا یہ اور جی ہیں یہ میکرون ہیں ٹھیک ہے اچھا اچھا شربانو اس کو دیکھو یہ جو اتنی پاریشی کینڈل ہے یہ دیکھو کتنی پیاری کینڈل ہے بہت پیاری اچھا 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 یہ ہے کہ اس خوبصورت باکس کے ساتھ آج کا جو ہمارا ویلوگ ہے میں اس کو اند کرتی ہوں آج تو واقعی اس باکس نے میرے ویلوگ کو چار چاند لگا دی ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اتنا پیارا باکس ہے اور اس کو میں سنبھال کی رکھوں گی اور اپنی ڈریسنگ ٹیبل پر اس کو رکھوں گی اچھا ویورز اب یہ ہے کہ آپ نے اس باکس کو لائک کرنا ہی کرنا ہے وہ تو مجھے پتہ ہے لیکن آپ نے اس باکس کے ساتھ آپ نے میرے ویلوگ کو بھی لائک کرنا ہے ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور گھنٹی بجانا آپ نے نہیں بھولنا اور میں ذرا اس کو ٹیسٹ بھی کروں کیسا ہے میرے موں میں پانی آ رہے شیئر فانو کوکنٹ فلیور ہے مزے کا ہے اوکی میوورز اللہ حافظ